اعوذ باللہ احمد شیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے سلام علیکم اللہ سبحانہ وتعالی کے ببرکت نام کے ساتھ آج کے سبق کا آواز کرتے ہیں پیارے بچوں مولم القرآن کی کتاب کھولئے دعا پڑھئے ورپی شرحلی صدری ویسلی عمری وحلال اکتتم ملسانی یفقہو قولی پیارے بچوں مولم القرآن کی کتاب پیش نمبر 79 آپ سب بچے کھولی جئے پیش نمبر 78 تک کام کر چکے تھے آج ہم پیش نمبر 79 کو کریں گے بائید اور قریب ست سے پہلے بائیدن دور اور اس کا اپوسٹ ورڈ قریبن قریب یا نزدیک بائیدن دور قریبن قریب یا نزدیک رجن بائیدن کوئی دور کا پلٹنا ٹھیک ہے مکان بائیدن ایک دور کا مکان الدلال البائید دور کی گمراہی عذابن قریبن کوئی قریب کا عذاب فتحن قریبن ایک قریب کی فتح یا جیت عداب قریب ایک قریب کا عداب فتح قریب کوئی قریب کی فتح یا جیت عجل قریب ایک قریب کی مدت مکان قریب ایک قریب کا مکان نیکس پورشن تیبات اور خبیلات تیبات کا مطلب امدہ یا پاک اور خبیلات کا مطلب گھٹیا کلماتن تیباتن ایک امدہ بات شجراتن تیباتن ایک امدہ درخت ریحن تیباتن ایک امدہ ہوا کلماتن خبیلاتن ایک گھٹیا بات شجراتن خبیلاتن ایک گھٹیا درخت مبارک یا برکت والا لکن مبارک ایک مبارک ذکر لیلت مبارکت ایک مبارک رات شجرت مبارکت ایک مبارک ترخت نیکس راگیا کلیل کلیل کا مطلب تھوڑا متاؤن کلیلن کوئی تھوڑا سامان شیئن کلیلن کوئی تھوڑی چیز سامنن کلیلن کوئی کم قیمت نیکسٹ ہے واحدن واحدتن واحدن اور واحدتن دونوں کا مطلب ہے ایک واحدن مذکر کے لیے ہے اور واحدتن گولتا والا ورد مونس کے لیے ہے الہن واحدن کوئی ایک مابود تاامن واحدن کوئی ایک کھانا بابن واحدن کوئی ایک دروازہ مائن واحدن کوئی ایک پانی الہن واحدن کوئی ایک مابود امتن واحدتن کوئی ایک امت نفقتن واحدتن کوئی ایک پھوک نففن واحدتن کوئی ایک جان سیحتن واحدتن کوئی ایک چیخ اب پیارے بچو کوئی یا ایک کا اضافہ آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو پہلے بھی یہ رول بتایا تھا ہم فور کلاس میں بھی پڑھتے آئے ہیں جب بھی کوئی وہ الفاظ الیف کے بغیر ال کے بغیر آئیں گے اس کے ساتھ ہم کوئی یا ایک کا اضافہ کرتے ہیں ٹھیک ہے بچو اب یہ ان میں سے الہن بھی دیکھیں الہن یہ تو الہن اس لئے ہم نے ان سب کے ساتھ امتن میں جس طرح ہے یہ بھی الہن کے بغیر ہے اس لئے ہم نے کوئی یا ایک کا اضافہ کیا ٹھیک ہے نیکس پارٹ پہ آج ہے اربیون اربیون کا اردو زبان میں بھی ہم اربی ورڈیوز کرتے ہیں اربی زبان اربیون کا مطلب اربی ٹھیک ہے قرآنن اربیون ایک اربی قرآن لسانن اربیون ایک اربی زبان حکمن اربیون ایک اربی حکم لسان کہتے ہیں زبان کو اور حکم کا مطلب ہم اردو میں بھی حکم کا ورڈیوز کرتے ہیں حکم کا مطلب حکم نیکس پارٹ پہ آج ہے قبرا قبرا کا دو زبان میں مطلب ہے بڑی ٹھیک ہے قبرا کہتے ہیں بڑی الْآیتُ الْكُبْرَ بڑی آیت الْنارُ الْكُبْرَ بڑی آگ البچیت الْكُبْرَ بڑی پکر الْآیتُ الْكُبْرَ بڑی آیت الْنارُ الْكُبْرَ بڑی آگ البچیت الْكُبْرَ بڑی پکر نیکس پارٹ پہ آج ہے مستقیم مستقیم کا مطلب سیدھا السرعات المستقیم سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں احزین السرعات المستقیم سرعات المستقیم سیدھا راستہ حدن مستقیم ایک سیدھی ہدایت طریق مستقیم ایک سیدھا راستہ اسفرات الْفلام کے ساتھ ہے اس لئے ہم نے کوئی ایک اضافہ نہیں کیا حدن مستقیم ال کے بغیر ہے اس لئے ہم نے اس کے ساتھ ایک لگائیں گے یا کوئی لگا لیں طریق مستقیم ایک سیدھا راستہ اب اسفرات بھی راستہ ہے اور طریق بھی راستہ ہے مصدقن اردو زبان میں مصدقن کا مطلب ہے تصدیق کرنے والا کتابن مصدقن ایک تصدیق کرنے والی کتاب رسولن مصدقن ایک تصدیق کرنے والا رسول ٹھیک ہے پیارے بچوں نیکس پیج پہ آجائیے پیج نمبر ایٹی پیج نمبر ایٹی پہ ہمارے پاس چپٹر نمبر دو سٹارٹ ہو گیا سبق نمبر دو یونٹ نمبر تری سبق نمبر دو عذاب عذاب کا مطلب ایک عذاب 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 عظیم ایک بڑا عذاب عذاب شدید ایک شدید عذاب عذاب قریب ایک قریب عذاب ٹھیک ہے اب کولم علف میں دیکھئے نسال نمبر ایک عذاب کا مطلب عذاب 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 ایک عظیم عذاب مثال نمبر دو عذاب 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 قریب ایک قریب عذاب 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 شدید ایک شدید عذاب اب دیکھیں پہلی مثال میں عذاب کا لزایا ہے اس کے بعد اس کی کوالٹیز بیان کی گئی ہیں کیسا عذاب عظیم پھر عذاب کو قریب کے ساتھ جوڑا گیا قریب کے ورڈ کے ساتھ جوڑا گیا عذاب ورڈ پہ بھی دو زبر ہی آئے گی اگر دو زیر پہلے والے پہ آئے گی تو اگلے والے پہ بھی دو زیر ہی آئے گی اگر دو پیش میں ہوں گے یہ الفاظ تو نیکس والے ورڈ کے آخری حرف پہ بھی دو پیش ہی ہوں گی ٹھیک ہے بچوں اب ان کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں نیکس آپ لوگ اس کو دیکھیں آلابن عظیمن ایک یا کوئی عظیم عذاب آلابن علیمن ایک دردناک آلاب آلابن شدیدن کوئی سخت عذاب علابن مہینن ایک رسوکن علاب علابن قریبن کوئی قریب کا علاب علابن مقیمن ایک داہمی عذاب علابن غلیبن ایک صفح عذاب علابن قریبن ایک قریب کا عذاب علابن شدیدن اب آدو زبر بن ہے تو شدیدن میں بھی دادو زبر دن آیا ایک شدید عذاب علابن عظیمن کوئی عظیم عذاب علابن علیمن علیم کہتے ہیں درد دینے والا پین فل علابن علیمن ایک دردناک عذاب علابن کبیرن کبیر کہتے ہیں بڑا علابن کبیرن کوئی بڑا عذاب علابن مہینن مہین کہتے ہیں رسوہ کرنے والا کوئی رسوہ کن عذاب یہ کافروں کے لیے جہنم میں جانے والے لوگوں کو جو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا اس کی بات ہو رہی ہے اب با کے نیچے دو زیر آگئی تو عظیم میں لاس وڈ میم ہے میم کے نیچے بھی دو زیر آئے گی جیسا مصوف ہے ویسے اس کی آگئی سے صفت کی بھی حرکات ہوں گی اب شدید سخت اور غلیف کا بھی سخت اب اس کے ساتھ الفلام آ رہا ہے اس لیے پہلے ورلے پارٹ کے ساتھ اگر العذاب ہے تو اگلا والا بھی الشدید ہے یعنی دونوں سیم ہیں دونوں کے ساتھ الفلام کا ایڈیشن کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہم کوئی ایک نہیں لگائیں گے العداب العلیم دردناک عذاب العداب المحین رسواکن عذاب العداب الاکبر بڑا عذاب ٹھیک ہے دوبارہ سے روائز کرتی ہوں کوئی کنفیجن ہوئی تو سوٹر کر لیں العداب عذاب ایدیشن کوئی 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 ایدیشن کوئ اضافت دردناک عذاب العذاب المحین رسوہ کن عذاب العلاب الاکبر بڑا عذاب جی اس کا پارٹو کتاب کتاب ان کا اردو بھی مطلب کتابی ہوتا ہے کتاب ان کا لفظ قرآن پاک میں مختلف خاصیتوں کے ساتھ آیا ہے القتاب الحکیم حکمت والی کتاب قرآن پاک کو آگئے نا القتاب الحکیم حکمت والی کتاب دنائی والی کتاب القتاب المنیر روشن کتاب القتاب المبین واضح کتاب قطاب المبین ایک واضح کتاب القتاب نہیں ہے یہاں پہ اس لیے ہم نے ایک کا اضافہ کیا قطاب المبین ایک واضح کتاب قطاب المصدق ایک تصبیح کرنے والی کتاب قطاب کریم ایک امدہ کتاب ٹھیک ہے بچوں اس کو دوبارہ سے ایک دن سے دیکھ لیتے ہیں الکتاب الحکیم حکمت والی کتاب الکتاب المنیر روشن کتاب الکتاب المبین واضح کتاب کتاب ان مبین ایک واضح کتاب کتاب ان مصدق ان ایک تصدیق کرنے والی کتاب کتاب ان قریب ان ایک امدہ کتاب ٹھیک ہے بچوں اب آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے دونوں پیجز پر جتنے بھی نئے الفاظ آپ نے دیکھے جو آپ کو اب کے لئے بلکل نئی ہو تھے فرس ٹائم آپ نے ان کو پڑا فرس ٹائم آپ نے ان کو دیکھا وہ سارے الفاظ آپ اپنی رف کوپی پہ لکھیں لوشیٹ پہ لکھیں اور آگے ان کے میننگز بھی لکھیں ٹھیک ہے ان کو اچھے طریقے سے لن کریں وہ مختی ایسی ورڈز ہیں جو ریپیٹڈ ہیں بک وان بک ٹو میں ریپیٹ ہوئے ہم پڑ چکے ہیں اب بک ٹری میں کچھ ورڈز ایسی ہوں گے جو آپ کو بلکل نیو ہوں گے وہ آپ ان کی زیادہ سے زیادہ پرکٹس کیجئے ٹھیک ہے اور اچھے طریقے سے ان کی تیاری کیجئے انشاءاللہ نیکس کلاس میں ہم اپنا نیا چپٹر سٹارٹ کریں گے اوکے بیٹا اپنا خیار رکھے گا اپنا فیملی کا خیار رکھے گا ہوش رہیے اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ